ہیلو فرینڈز ٹیکی سر جی یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو یہاں پہ ملتی رہتی ہیں آپ کو لگاتار لیٹس جانکاریا تو ٹیکی سر جی کریئر میں آج میں آپ سے بات کروں گا کہ کریئر ان ہومنیٹیز میں کیا کیا سکوپس ہیں تو دوستو دسویں کے بعد میں ہمیں کوئی نہ کوئی سٹریمز چننی ہوتی ہے آپ کو دسویں تک مین سبجیکٹس آپ کے سارے ہندی انگلیس سائنس، انگلیس، سوشل سٹڈی آدھی مین سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں لیکن اس کے پسچات میں آپ کی تین سٹریمز بن جاتی ہیں آرٹس، سائنس اور کومرس تو کریئر ان ہومنیٹیز میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں آپ دیکھئے تو آپ کو انگلیس، ہندی، سنسکرٹ جیوگرفی، ہیسٹری، پولٹیکل سائنس ایکونومکس، سوسلوجی، سائیکلوجی فلوسپی اور میثمیٹکس آدھی سبجیکٹس آپ کو اس کے اندر پڑھنے ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کا روچی ہے اس کے اکورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کون سی روچی ہے اسی کے انسار آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنا جو سبجیکٹ ہے چوز کر سکتے ہیں دسویں کے بعد میں اب بھی آپ کے سی بیسی کے ریجلٹ آنے والے ہیں جولائیت کے لاشٹ میں آپ کے ریجلٹ آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی سبجیکٹ چوز کرنا پڑے گا تو ان ایریاز میں آپ چن سکتے ہیں تو دوستو پہلی یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہمینٹی ہے وہ کمجور بچوں کے لیے ہی ہے لیکن آج کے سمیے میں جو بچے کمپیٹیشنز ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس سکوپ میں جا کر بہت خوش ہے اور اپنی کیپیبلیٹی کو وہ اور آگے بڑھاتے ہیں تو ہم یہ سوچے کہ ہم سائنس کو کر لیں گے لیکن سائنس کے اچھیومنٹ تک ہم نہیں پہنچ پاتے تو وہ بھی ہمارے لیے گروت کو صحیح نہیں پہنچا پائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارمی کے بعد میں اس کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں کیا کیا سکوپس ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو ویبین کمپیٹیشن ایکزامز ہم کر سکتے ہیں UDC, LDC کے ایکزامز ہیں کافی پٹواری ہے اور بہت سارے دیکھئے ٹویلتھ لیول پہ کافی ایکزامز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اس کے بعد میں ہمیونٹی کے بعد میں آپ جا سکتے ہیں ہوتل مینجمنٹ کا کورس آپ کر سکتے ہیں فیشن ٹیکنولوجی میں آپ جا سکتے ہیں کومن لو اپٹیٹو ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں تو کافی یہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کی لو کے اندر جا سکتے ہیں LLB میں جا سکتے ہیں بی اے انگلیس آنرز میں آپ جا سکتے ہیں بی اے پاس کورس ہے بی اے آنرز ہے اس میں ہندی انگلیس جو بھی سبجیکٹس ہیں اس میں آپ بی اے میں سپیشلائیزیشن آپ کر سکتے ہیں بی بی اے فلم ٹیکنولوجی آپ کے لئے بنا ہوا ہے آج کل یوٹیوب پہ اور فلم ٹیکنولوجی میں کافی سکوپس بنتے جا رہے ہیں تو بیچلر آف فائن آرٹس یہ بچوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ فائن آرٹس کے اندر بھی ہمارا بی ایف اے اس میں ہوتا ہے جس میں ہم ڈرائنگ سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں اور سکولز کے اندر ہم ڈرائنگ ٹیچر لگ سکتے ہیں یا کوئی ہم اپنا کاریا کر سکتے ہیں ہم اپنی آرٹ گیلری کھول سکتے ہیں بیچلرین ایلیمنٹری ایجوکیشن اس میں ہم جی بی ٹی کرتے ہیں ای ٹی اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اور ہم پرائنگری ٹیچر آسانی سے بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس اپشنز کی کمی نہیں ہے اب ہم وکیشنل کورسز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو نرسری ٹیچر ٹریننگ اس کے اندر ہو سکتی ہے جس کو کرنے کے بعد میں دو سال کا جو ڈپلومہ ہے اس کو کرنے کے بعد میں آپ نرسری ٹیچر ٹریننگ کرنے کے بعد میں نرسری ٹیچر لگ سکتے ہیں اور اس کا جو سیلری پیکیج بھی کافی اچھا ہے بیوٹی، ڈریس، ڈیزائنگ، آرٹ، انٹیریئر، ڈیکوریشن، پرفارمنگ آرٹس، کمکیوٹر کورسز، ٹریول اینڈ ٹوریزم آدھی بہت سارے کورسز ہیں جو آپ کے لئے بنے ہو سکتے ہیں جیمالوجی، جویلری، ڈیزائنز، پھوٹ ویر، انڈ ایکسرسز بہت سارے آپ کے سکوپس ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں تو آپ کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ کم آپ کے پاس سکوپس ہیں بہت سارے سکوپس ہیں جو کی آرٹس سوڈینٹس کے لئے کھلے ہوئے ہیں اب گریجویشن کے بعد میں آپ کے کیا کیا اپسنس بنتے ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو کمپیٹیشن ایگزامز میں ہم یو پی ایسی کی تیاری کر سکتے ہیں سیویلز کی آئی ایس پی سی ایس کی تیاری ہم اس میں کر سکتے ہیں ماس کمیونکیشن کے لئے جا سکتے ہیں جرنلیزم میں آپ جا سکتے ہیں بینکنگ میں بینک پی او کے لئے تیاری کر سکتے ہیں انشورنس میں ایل آئی سی وغیرہ کے اندر بھی ہم جا سکتے ہیں تو سی 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 جی ایل جو ٹیسٹ ہوتا ہے کمپائنڈ گریجویٹ لیول ایگزامنیشن ہم سی سی کے تھرو بھی ہم کافی ویکنسیز جو ہے اوفیشل گریڈ میں ہم جا سکتے ہیں سی ڈی ایس کر سکتے ہیں ڈراما اینڈ ٹھییٹر میں جا سکتے ہیں اور فلم سٹوڈیوز کے اندر ہم جا سکتے ہیں تو یہ کافی اوپشنز ہمارے پاس ہیں آئی ایس پی شیس بننے کے لئے بچے دن رات محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ پائیں جس میں کہ وہ ایک آفیشل لائنز میں بن سکے ایس ڈی ایم بن سکے آئی ایس پی شیس بن سکے اب پروفیشنل کچھ کورسیز ہیں فورن لینگویج میں ہم جا سکتے ہیں آج کل فورن لینگویج میں کافی سکوپس ہیں ہمارے جو فورن سے آنے والے جو لوگ ہیں گائیڈ بن سکتے ہیں ہم وہاں پر چینج کر سکتے ہیں ہوتل مینیجمنٹ کے کورسیز کر سکتے ہیں ٹراؤل ٹوریزم سپیشل ایڈوکیشن کا ایک جو سپیشل کورس ہے اب یہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے جو سپیشل ایوال جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو پڑھانے کے لئے ہم سپیشل ایڈوکیشن کا ڈپلومہ کر سکتے ہیں گریجویشن کے بعد میں اور اس کے بعد میں ہم اپنے جو بھی گورمنٹ سکولز ہیں پریویٹ سکولز ہیں وہاں پر ہم جا سکتے ہیں زرنیلزم میں ہم جا سکتے ہیں میڈیا ایڈوٹائزمنٹ میں کر سکتے ہیں مارکیٹنگ میں کر سکتے ہیں لو ہے کمپنی سیکیٹری ہے انٹرنیشنل سٹڈیز ہے آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کے بعد میں آپ ٹیچرز لگ سکتے ہیں ہندی انگلیس میٹس سائنس آدھی کے جو ٹیچر ہیں وہ آپ لگ سکتے ہیں لیکن ہمینیٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سائنس ٹیچر نہیں لگ سکتے ہیں میٹس کے وہ بن سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے گریجویٹ لیول کے ہیں اس کے بعد میں ایئر لائنز میں ہے ٹریول ٹوریزم میں ایڈوٹائزمنٹ میں پروفارمنگ آرٹس میں ہم کلچر وغیرہ میں تیاری کر سکتے ہیں مورتی کلا جس کو بولتے ہیں اپنی آرٹ گیلری بنا سکتے ہیں جنرلیزم میں جا سکتے ہیں انٹرپنیورشپ اپنے کوئی کام کر سکتے ہیں نئی فرم کھول سکتے ہیں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں پینکنگ ڈیفینس میں کافی سکوپس ہیں ملٹری فورسز میں ہم جا سکتے ہیں اب ہم پوسٹ گریجوشن کر کے جو پوسٹ گریجوشن ہم نے جو بھی سبجیکٹس ہمارے پاس تھے ہم ان سبجیکٹس میں ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں ٹیچر بھی ایڈ کرنے کے بعد میں ٹیچر لگ سکتے ہیں پوسٹ گریجوشن ٹیچر لگ سکتے ہیں یونیشٹیز میں جا سکتے ہیں ڈسپلین سبجیکٹس کے اندر نیٹ جی آر ایف کرنے کے بعد میں ہم جو یونیشٹی میں لیکشرر بن سکتے ہیں ریچر سکولر بن سکتے ہیں پی ایش ڈی کر سکتے ہیں تو بہت سارے اوپشنز ہیں جو کی ہمارے پاس ہیں ہمانیٹی میں تو وہ سمجھ چلا گیا کہ ہمانیٹی کو ایک نیچے کہ لیول کا سمجھا جاتا تھا اور بچے گھبراتے تھے کہ ہم نیٹی لینے کے بعد میں ہم کیا کریں گے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور اس میں سکوپس بہت زیادہ ہیں اس کے بعد میں بھی آپ جو سکوپس اگر اور بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھے لکھ سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں تاکہ میں اس میں اور ویڈیو میں بنا سکوں تو دوستو ٹیکی سرجی یوٹیوب چینل کو آپ نے سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار آپ کو کریئر سے سمبندی جانکاریاں اب ملتی رہیں گے اور ویبین کریئرز کے بارے میں آپ کو یہاں پہ جانکاریاں آپ کو میں پردان کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو اور ملتی رہے تو ٹیکی سرجی تھینکیو کریئر ایڈوکیشن